بھائی صاحب ریڈ کیا چل رہے ہیں مارکٹ میں ریڈ نی سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے لوگ جو رکے ہوئے ہیں یا جو سوچ رہے ہیں سولر سسنم لگوانے کا وہ کیا کریں اور ساتھ میں مجھے یہ بتائیں کہ اب کیلیٹرک ساڑھے چار روپے کی دوبارہ پرووالین کو مل گئی ہے دوبارہ بیجلی بڑھا رہے ہیں تو یہ سلسلہ بھی نہیں رک رہا بلکل ایسا سولر کی آپ کو جس نے دس کلو وارٹ لگوایا تھا اس بیچارے کو بھی بیس تیس کلو وارٹ پہ جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ ساتھ سا ریڈ بڑھائی جا رہے ہیں ایسا ہی ہے اور در سے سولر پینل کے ریڈ بھی نیچے لانے پڑ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو اس کا کیا حل ہے ریڈ سو نیچے آئیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور نیچے آئیں گے ابھی بھی نیچے آئے ہیں پہلے کی نسبت ہیں 55 سے 58 روپیس آجیں گے انشاءاللہ اور ابھی کرنٹلی 70, 72, 68, 75 یہ ریٹس مل رہے ہیں کسٹومرز کو جو مارکٹ گوم رہے ہیں اور اپنی پرسیزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے گھروں کے لیے یا اپنے سسٹمز کے لیے تو یہ ریٹس کرنٹلی مل رہے ہیں کچھ لوگوں کو 86 کا جو ملا تھا وہ نیچے ہی کرنے کو راضی نہیں ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے وہ ڈیل کی بات پہلے ہو گئی تھی تو وہ اب ریٹس میں ریویزن ہی نہیں کر رہے تو اس طرح کی دونمریاں بھی چل رہی ہیں جس میں جو ریٹ آپ کو پہلے کوٹ کر دیا جیسے مارکٹ اوپر جاتی ریٹ تو بڑھا دیتے تھے سارے ریٹ بڑھ گئے ریٹ بڑھ گئے ریٹ بڑھ گئے اب جب نیچے آ رہے ہیں تو ریٹ جس سے پہلے کوٹ کیے تھے وہ نیچے کرنے کو راضی نہیں ہے آپ کے لیے تو یہ مارکٹ میں بھی ایک دونمری چل رہی ہے دوسرا جو آپ نے کہا کہ مارکٹ میں جو بجلی کی کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی اپنے ریٹ بڑھا رہے ہیں کہ ایک سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کیا ہے ایون تو ڈالر کی پرائس نیچے آ رہی ہے ڈالر کی پرائس نیچے آ رہی ہے تو جو کورٹلی فیول اڈجسمنٹ لگتی ہے باقی اڈجسمنٹ لگتی ہیں وہ پلس میں تو ساری خوشی خوشی لگا رہے ہوتے ہیں مائنس میں لگانے کو کوئی راضی نہیں ہے آپ نے تو اگرن سارے چار روپے بڑھوا دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس میں لیک کتنا ہے اس پورے پروسس میں اس سپٹیمبر میں لگائیں گے پچھلے سپٹیمبر کی اڈجسمنٹ بھائی آپ کیا سو رہے تھے گیارہ مہینے کی تنخواہیں آپ نے کیا اگلے گیارہ مہینے بعد لی تھی اس مہینے تنخواہ تو پوری لے لی تھی آپ نے کام کیا نہیں آپ نے اڈجسمنٹ آپ سے کیلکولیٹ نہیں ہو سکی کہ آپ کو فیول کی جو اڈجسمنٹ تھی آپ نے کتنی مہنگی ہے کتنی سستی بجلی بنائی وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگا تو بارہ مہینے بعد آپ نے ایک اڈجسمنٹ کا خاطہ کھول لیا ہے کہ یہ اڈجسمنٹ رہتی تھی تو یہ ہم نے ہر گھر سے لینی ہے بیسڈ آن کتنی بجلی اڈجسمنٹ کا دیوم کری ہے یا انڈسٹری سے لینی ہے یا کمرشل اداروں سے لینی ہے یہ تو ایسی ہو گیا میں بریڈ یا دودھ لینے جاؤں تو وہ بولے وہ جو کل آپ نے لیا تھا اس میں مجھے لاز ہو گیا ہے پچاس روپے ایکشرا رکھوا ہے بلکل ایسی ہے کوئی بات ہے یہ کرنے والی ہے آپ روز کا پروپٹ نہیں نکال سکتے کیا آپ کو کوئی انوکھا بزنس ہے ایک ایک سال بعد آپ پروپٹ نکلوا لے آپ اہل ہیں بس بزنس آپ کا انوکھا نہیں ہے ہر بزنس میں یہ ہی ہوتا ہے کاؤسٹ اور بزنس میں ویریشن آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو جو مارجنز ہوتے ہیں اس کو مطابق سیٹ کرنے ہوتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بارہ مہینے بعد جا گے ایڈجسمنٹ نکالیں گے کہ پچھلے بارویں مہینے میں ہمارے یہ نقصان ہوا ہے یہ پلاس ہوا تو اس کو ہم آج حساب کھول کے بیٹھیں اس کا مطلب آپ تو ٹائمز آیا کر رہے ہیں آپ بارہ بارہ مہینے پرانی خطو کتابت آج کرنے بیٹھے ہیں تو آپ کا تو لیگ ہی بڑھا ہے آپ تو ڈھیلے ترین چل رہے ہیں کہ بارہ مہینے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ ہمارے یہ مسائل چل رہے تھے تو ہم اس کو بارہ مہینے بعد نمٹیں گے تو آپ نے کیا بجلی کا نظام پروڈیوز کرنا ہے اور کیا آپ نے اس میں انویشن لانی ہے کیا سٹریم لائننگ کرنا ہے کیا رینیوبلز کو مکس کرنا ہے کیا آپ نے لوڈ شیڈنگ میں کمی کرنی ہے کیا چوری میں کمی کرنی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ حالات تو آپ کے سامنے ہیں تو آپ کی پرفارمنس ہے تو یہ ہے کہ بارہ مہینے بعد آپ کو احساب کھولنا پڑتا ہے تو ایسے تو نہیں چل سکتا اب چار روپے کی اپروول لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ چار روپے بڑھوا دیتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں پچھلے بار میں مہینے کی بیسٹ پر نہ بڑھوا رہے ہو کرنٹ پر تو کچھ چل نہیں رہا ایک ایک سال کا لیگ چل رہا ہے ادھر بجلی کی کمپریوں کا تو جو ایک سال اپنے سے ہی پیچھے ہو اپنے ہی کیے دھرتے پہ ایک سال پچھلے اس پہ چل رہے ہو تو انہوں نے دنیا سے کیا کمپیٹ کرنا ہے اور انہوں نے ریجن کے اس سے کیا کمپیٹ کرنا ہے کہ وہ کیسی بجلی اچھی بنا رہے ہیں تو ہم بھی اس کے مطابق بنا لیں یا انہوں نے کوئی اچھا مکس ڈالا ہے تو ہم اپنے مکس کو بھی بہتر کرنے ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو اپنے آپ سے ہی ایک سال پیچھے چل رہے ہیں تو ہم تو پہلے ہی بہت پیچھے دیں وہ سارے میں پلس ون یئر ایڈ ہو گیا ہے اگر ہم پہلے پچیس سال پیچھے دیں دنیا سے تو ہم پچیس پلس ون پہ چلے گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اس میں سارے چار میں بڑھا دی ہیں سب کے لیے بڑھا دی ہیں کہ یہ الیکٹرک کو اپروول مل گئی ہے نیپرا کی طرف سے اور باقیوں کو بھی مل جائے گی باقیوں کو شاید پہلے ہی مل گئی تھی ابھی نہیں ملی تو آگے مل جائے گی تو اگر پرائسز آن در آئیز ہیں اور جو الیکٹرسٹی کی کاسٹ ہے وہ بڑھتی جائے گی ایون دو ڈالر کی پرائس نیچے آ رہی ہے اور اس کا جو ڈریکٹ ایفیکٹ کنزیومر کو بینفیٹ ملنا چاہیے تھا وہ ایک سال بعد ملے گا جو پاکستان کی کہانی ہے میرے خیال ویڈیو کو ریپ اپ کر دیں وہ بھی اگر ڈالر اور یہ پیٹرول نیچے آیا تو اگر نہیں آئے تو یہ ویسی عرب ہو جائے گا وہ اندر اندر ہی خاتوں میں مکس ہو جائے گا کہ وہ کرنا تھا لیکن وہ ہوا نہیں اور ادارہ ہمارا لاؤس میں ادارہ تو پرپیچول لاؤس میں چل رہا ہے وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں نکل ہی نہیں سکا پروپٹ میں چالے آج کے لیے یہی طرح تھانکی یار چینل کو لائپ کر دیں سبسکرائب کر دیں بہت ساری سبسکرائبرز ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں میں دیکھنا اور لوگوں تک ان کے بینفٹ کی باتیں پہنچ سکیں اور ان کے بھی جو مسائل ہیں اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ حل ہو سکیں بلکل تینکیو